ریڈی والا ہے اس کا تیئیس ہزار رپے کا بل ہے وہ ادھر کل رو رہا تھا یہ دیکھو آپ یہ حالت کہ لوگ یہ بل بجلی کے کہاں سے بھریں کھائیں پیٹ میں کیا خاک کھائیں کتنے لوگ مر رہے ہیں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں بچوں کو زیر پلا کے مار رہے ہیں کیا یہ خدا کے سامنے جواب دے نہیں ہے یہ کوم بجدل اور قائر کوم ہے اگر کسی کوم کے ساتھ ایسا کیا جاتا وہ آئی تک ان کو بتا دیتی چوروں کو پکڑو ان نوٹریوں سے ملک کو آزاد کرو جب تک یہ غدداروں سے ملک کا صفایہ نہیں ہوگا ملک ترقیب نہیں کر سکتا ہے آٹا ملتا نہیں ہے ایک سو ایسی رپے کلو چینی مل رہی ہے چار سو رپے کا نو سو گرام کا ڈالڈا مل رہا ہے ایک مزدور کیسے کھائے گا یہ اور روزانہ ہر چیز پر ہمارے اوپر ٹیکس مسلط کیا جا رہا ہے بھائی مزدور مر رہا ہے دکانیں بند ہو گئی ہیں کاروبار لوگوں کے بند ہو گئے ہیں چینہ نے کہا تھا کہ میں تم کو بجلی بنا کے دوں گا ڈائی سو رپیا فیکس کے حساب سے روز تیل دے رہا ہے اس کے ساتھ ان کو خارش لگتی ہے ایران تیل دے رہا ہے اس کو دانے نکلتے ہیں کیونکہ وہ کمیشن نہیں دے رہے ہیں کال لگر انڈیا ہمارے اوپر حاملہ کرتا ہے ہمارا جو بھوکا بچہ پیدا ہوگا وہ انڈیا سے کیسے جنگ کرے گا انس کی ٹانگوں میں دم ہوگا تو وہ جنگ کے لیے جائے گا خود تو وہ لندن گھوم رہا ہے برگر کھا رہے ہیں سولہ ماہینے کے اندر انہوں نے ملک کا بیڑا گھرک کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس کے حوالے سے نگران حکومت کو آپ کیا پیغام دھوگے جناب اللہ جہاں تک بجلی کے بلوں کا تعلق ہے یا اس حکومت کا تعلق ہے تو سب کا حکومت نے ایسے گھٹنے ٹکا دیئے اس عوام سے پتہ نہیں کیا نکال رہے ہیں ان کا جوس نکال رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں یہ دیکھو بجلی کے بل ہیں بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس ہزار رپے آ میں ایک گھنٹہ بجلی جلاتا ہوں میرا نو ہزار رپے کا بل ہے ایک بیلپ جلتا ہے دکان کے اندر نو ہزار رپے کا میرا بل ہے اے ساڑے چھے سے ساڑے ساتھ تک میں دو انرڈی سیور میرے لگے ہوئے اور نو ہزار رپے کا بل آتا ہے یا دیس ہزار کا ریڈی والا ہے اس کا تیس ہزار رپے کا بل ہے وہ ادھر کل رو رہا تھا دکان کے سامنے کہ میں ریڈی لگاتا ہوں پانچ چیس ہزار رپے کی دیڑی بنتی ہے تیس ہزار رپے کا میرا بل ہے تیرہ ہزار رپے کا بل اس نے پچھلے مینے میں بھر دیا ابھی وہ رو رہا ہے بچارہ کہ ہی خودکشی کر لے گا کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں لیکن ان کو اکل یہ شرم یا حیاء نہیں آتی ہے عوام سے کتنا کچھ نکالنا چاہتے ہیں یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں عوام سے ابھی تو عوام کا خون بھی چوس چکے خون بھی نہیں ہے اس کا عوام کی اندر ابھی خون بھی باقی نہیں رہا جو وہ چوسنے کے لیے ابھی نگران حکومت کو لیا ہے بھائی تو ان لوگوں کو حکومت نہیں چلتی ہے پہلے عمران خان کو بولا وہ مگا ہو گیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا بعد میں شاہباز شریف آگے وہ زبردستی ہم پہ مسلط کیے ڈائی سولہ مائنے کے اندر انہوں نے ملک کا بیڑا گھرک کر دیا خود تو وہ لندن گھوم رہا ہے برگر کھا رہے ہیں وہ دوسرا وہ بڑا چور جو ہے وہ کتنے عرصے سے برگر کھا رہا ہے ادھر عوام کا یہ حالت ہے کہ روڈوں پہ مر رہی ہے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں بچوں کو زیر پلا کے مار رہے ہیں کیا یہ خدا کے سامنے جواب دے نہیں ہے خدا کا ان کو پتہ ہی نہیں یہ یہودی اجنڈے ہیں یہ سارے ملک سے بار بھی نہیں جانے دے رہے ہیں میں یہ خبر ہے کہ کئی لوگوں کو روکا گیا ہے کہ بھائی تم بیرون ملک نہیں جا سکتے ہو کیا ہے بھائی اس ملک میں کیا کھائیں گے گاز تو کھانے ہن کھا نہیں سکتی ہے آٹا ملتا نہیں ہے اگر ملتا ہے تو وہ پہنچ سے باہر ہے چینی نہیں ملتی ہے ایک سو ایسی روپے کلو چینی مل رہی ہے کیا کھائے گا ایک چار سو روپے کا نو سو گرام کا ڈالڈا مل رہا ہے ایک مزدور کیسے کھائے گا یہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا اور روزانہ ہے ہر چیز پر ہمارے اوپر ٹیکس مسلط کیا جا رہا ہے بھائی کتنا ٹیکس دیتے ہو سود تم لوگ نے کھا یہودیوں کا عوام نے نہیں کھایا تم بروس جیبیں بری ہوں یا تم لوگوں کی لے لے کے لندن بھاگ رہے ہو وہ عوام کا پیسہ جو کھا کھا کے بھاگ رہے ہو وہ پیسہ کیوں نہیں دیتے جو عوام پہ ہر تیسری دنی ایک اور نوار ٹیکس کا وہ سلسلہ کھڑا کر دیتے ہیں بھائی عوام برداشت کے قابل نہیں رہی ہے مزدور مر رہا ہے دکانیں بند ہو گئی ہیں کاروبار لوگوں کے بند ہو گئے ہیں کسٹمبر دکانوں میں روخ نہیں کرتا ہے اس کے پاس پیسہ ہو گا تو وہ دکان کا روخ کرے گا لوگ بھوک سے نہ ڈال ہو چکے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر کے کئی کئی کروڑ پہ کی گاڑی ایک ڈی آئی جی کو دی گئی وہ کس بسلت سے عوام کا پیسہ لوٹ کے ان کو دے رہے ہو ان کو تنخواہ ملتی ہیں عوام کے ٹیکسوں سے پھر ان گاڑیوں کا کیا مطلب ہے عوام جو ہے جب تک یک جا نہیں ہوگی پختون کا نعرہ لگا دیا پنجابی کو پتھان سے لڑا دیا کبھی بلوچی کا نعرہ لگا دیا کبھی کشمیری کا نعرہ لگا دیا کبھی ہزاروی کا نعرہ لگا دیا یہ نارو میں کوم کو بند کر کے ایک جنڈے کے نیچے انہوں نے کھڑا نہیں انہیں دیا اپنا کھانے کے لیے اور آئی ایم ایف سے سودھ لے لے کے کرزے لے لے کے ملک کو دبا کے اس پائی کے دانے پہ پہنچا دیا کہ ہم تو سری لنکا اور نیپال سے بھی پیچھے چلے گے کانون کی بالا دستی تو ختم ہو چکی ہے یہ دیکھو آپ یہ حالت کہ لوگ یہ بل بجلی کے کہاں سے بھریں کھائیں پیٹ میں کیا خاک کھائیں گاس تو کھا نہیں سکتے ہیں گاس بھی چھ سو روپے کا مانو ہو چکا ہے گھر میں جلانے کے لیے لکڑی سات سو روپے مانو ہو گئی ہے آئے دن ڈالر کو یہ دباتے ہیں ڈالر ملک میں چھوڑا نہیں ہے سارا ڈائے اٹھا کے ڈالر بارے انہیں ملک اس کو منی لانڈرنگ کرتے کیا آج تک کسی نے ان کو کیوں نہیں پکڑا یہ کوم بزدل اور قائر کوم ہے اگر کسی کوم کے ساتھ ایسا کیا جاتا وہ آج تک ان کو بتا دیتی کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو ایرانی صفیر نے پاکستان کو کہا کہ ہم سستہ تیل گیس اور بجلی فرام کریں گے پاکستان کو یہ آفر قبول کرنا چاہیے یا نہیں ہم کو پوری دنیا نے آفر کی روس نے آفر کی بڑے بڑے لوگوں نے آفر کی لیکن ہمارا کمیشن مرتا ہے چینہ نے کہا تھا کہ میں تم کو بجلی بنا کے دوں گا ڈائی سو رپیہ فیکیس کے حساب سے تو نمائی شریف نے یا زرداری نے زرداری نے اس دور میں کراچی میں جتنا کچھرہ ضائع ہو رہا ہے انہوں نے بولا ہم اس سے بجلی پیدا کریں گے زرداری نے بولا پہلے میرے کو کمیشن دے ہو اس کے بعد انہوں نے بولا ہم کمیشن نہیں دیتے ہیں لیکن ہم کو اگر یہ پروجیکٹ دیتے ہیں ہم ڈائی سو رپیہ میں فیکیس کے حساب سے بجلی آپ کو فرام کریں گے یہ چالیس چالیس ہزار پیہ زیادہ ہے یا ڈائی سو رپیہ عوام کی ریلیف انہوں نے کبھی نہیں سوچی نواز شریف نے اسی دور میں جا کر کے ترکی کے اندر سے مہنگے ترین پلانٹ خرید کے لائے جن کا پٹرول نہیں پورا کر سکتے ہیں روس تیل دے رہا ہے وہ کمیشن کا معاملہ ہے اسی لئے تو جو بھی لیڈر ہمارے پاکستان میں آزاد خرجہ پلیسی کا نارہ لگاتا اس کو مار دیا جاتا ہے کتنے لیڈر آئے ہمارے جو مارے گئے اسی لئے مارے گئے کہ آزاد خرجہ پلیسی کی باتیں کر رہے تھے یہاں آزاد خرجہ پلیسی نہیں چللنے دیتے ہیں ہم غلام در غلام ہیں ہم ابن غلام ہیں ہم پہلے دیڑ سو سال انگریزوں کے غلام تھے ابھی بھی ان کے غلام ہیں ان کے علاقاروں کے غلام ہیں ہمارا یہ ملک ہے نہیں اگر ہمارا ملک ہوتا تو اپنی عوام کی سنی جاتی عوام چلا رہے ہیں الیکشن کر رہا ہوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور کیا اس ملک میں کیا قانون ہے کون سا کون سی بلدستی حاصل کیا انہوں نے وہ بولتے ہیں انشاءاللہ ابھی ملک کامیاب ہو جائے گا میں پیدا ہوا جب سے سن رہا ہوں ملک مشکل دور میں ہے ملک مشکل دور میں ہے امریکہ آئی ایم ایف کا کرزہ لیے جا رہے ہیں عوام سے خالی ابھی عوام جو ہے نہ بلکل رنگتے کیڑے کی طرح ہو گئی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہوا ابھی بجلی کا ٹیکس آٹے پہ ٹیکس چینی پہ ٹیکس تیل پہ ٹیکس او بھائی تم کو پیٹرول مل رہا ہے دنیا کی عالمی منڈی میں ابھی پیٹرول سستہ ہوا یا نہیں ہوا ہمارے ملک میں مہنگے سے مہنگاتہ رو گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ انتقام کاروانیاں ہو رہی ہیں عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے عوام کو بھوک سے نہ ڈال کر کے جیسے بوسینیا کے اندر لوگ مر رہے تھے بچے مر جاتے تھے ابھی پاکستان کے اندر بھی یہ ہی ہوگا کال لگر انڈیا ہمارے اوپر حاملہ کرتا ہے ہمارا جو بھوکا بچہ پیدا ہوگا وہ انڈیا سے کیسے جنگ کرے گا انس کی ٹانگوں میں دم ہوگا تو وہ جنگ کے لیے جائے گا خدا کی قسم جتنی محبب وطن کوم ہمارے پاکستان کی ہے وطن کے لحاظ سے میں پوری دنیا کے لوگوں سے ملا ہوں اتنا محبب وطن کوئی بھی نہیں ہے جب بھی ہمارے ملک کے وطن عزیز پر بات آتی ہے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تم کون سے پٹرول کی بات کرتے ہو پٹرول یہ تمہارے اوپر بم مارتے ہیں بم ہم زہریلا گیس نہیں مارتے ہیں لیکن اس طرح آپ کون کو مار رہے ہیں یہ نگرام وزیریازم کو نہیں پتا تھا کہ بھائی ہمارا ملک کے کیا لاتے کیوں سمالتا ہے وہ کیوں سمالتا ہے ملک جب سمال لے گے کابل شاہباز شریف نے چھوڑا نہیں ہے تو پھر وہ اس کو کیا ہے اس کو وہ کیوں لیتا ہے بھائی پوری دنیا میں دیکھو سرکاری ملازمین پوری دنیا میں ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ چاہے گاڑی استعمال کریں وہ چاہے ریکپٹر استعمال کریں تیل پٹرول ان کا اپنا گاڑی ان کی اپنی پوری دنیا میں چینہ کا صدر ابھی تک سیکل چلالا ہے چوری کر گیا چوری کر گیا چوری کر گیا فلان چوری کر گیا بعد چھے منٹ ڈکا لگتا ہے اور بات ختم بھائی ان چوروں کو پکڑو ان لوٹریوں سے ملک کو آزاد کرو جب تک یہ غداروں سے ملک کا صفایہ نہیں ہوگا ملک ترقیب نہیں کر سکتا ہے ابھی تو ترقیب کی ہے یہ ناممکن ہے مزید پدرہ سے بیس سال یہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بھائی نو مالود بچہ کبھی چلتا ہے بچہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے پاس پانچ چھے سال میں طاقت آتی ہے تو تب چلتا ہے پاکستان ابھی نو مالود بچے کی طرح ہو گیا یہ چلنے کے قابل نہیں رہا دوالیے سے بولتے ہیں ہم نے سیاست نہیں بچائی وطن بچایا وہ لینڈنگ کر گئے کل وہ کل چاند پہ لینڈنگ کر گئے دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا انڈیا اور جو اسرائیل اس کو ابھی میزائل دے رہا ہے وہ اتنے خطرناک میزائل انڈیا کو فرام کر رہا ہے اسرائیل وہ کس کے لیے یہ تو باگ جائیں گے وہ اس عوام کے لیے اس عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے اسرائیل سے انپورٹ کر رہا ہے انڈیا اور وہ اتنے ڈینجر قسم کے میزائل ہیں